موسیقی جبکہ جی ڈی اے کے قاضی فران خان راجر، قاضی شمس الدین راجر، خدا پک شدرز، غلام دستگی راجر، عبدالحکیم راجر، پی ٹی آئی کے حاجی محمد اسلم جٹ، ایمکی ایم کے بھگوان داز، رائے حق پارٹی کے حافظ نومان شفیق، جماعت اسلامی کے جان محمد کنبھار، سمیت دیگر امیدواروں نے کاغذاتیں نامزد کی جمع کرائے جبکہ پی ایس اکتالیس پر پاکستان پیپوس پارٹی اور جی ڈی اے کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا، آرو آفی سے پی ایس اکتالیس کے لئے نوے فارم لیے گئے تھے، جن میں سے چھتیس فارم واپس جمع ہوئے ہیں، کاغذاتیں نامزد کی کی جانچ پرتال کا عمل جاری